بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ گندم کی کٹائی گھائی اور اس کے سمال کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں دیکھیں ابھی گندم اگرچہ کچھ حالت میں کھڑی ہے جنوبی پنجاب میں جو ہے نا وہ اس کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے بلکہ سندھ میں تو کٹائی بھی شروع ہو چکی ہے اس سلسلے میں چند باتیں میں ہی ارد کروں گا کہ پہلی تو سب گندم کی کٹائی کے حوالے سے موسم کے اوپر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے جیسا کہ حنیف صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے کہ گندم کی کٹائی جب اپریل کے دوران اپریل کے درمیان میں جا کے بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے تو موسم جو ہے نا اس کو صدہ رکھنے کے لیے سچی بات ہے کہ دعا کا معاملہ جو ہے نا دعا کا عمل یہ سب سے زیادہ اہمیت کا عمل ہے اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ ابتدائی بندوں پر سکا لینا چاہیے جو بیڑ جنہیں کہتے ہیں وہ تیار بائنگ روپس چاہے ہیں سو بڑے ترپال نئی بوریاں اور سیبے بغیرہ جو ہے نا اس کا انتظام کھا لینا چاہیے دھراتیاں جو ہے نا وہ تیار دیکھیں اب وہ زیادہ نہیں کہا تھے تو زیادہ نہیں کٹی جاتی بہر کا دھراتیاں بغیرہ جو ہے نا وہ تیار کھا لینے چاہیے جو آج کا زیادہ کٹائی تو اسی فیصد یا زیادہ جو نا وہ کمبائن آرویسٹر سے ہی ہوتی ہے لیکن دس بارہ فیصد ابھی بھی وہ جو ہے نا آرویسٹر سے بھی کی جاتی ہے کچھ کٹائی دستی مینوالی بھی آٹھ داس فیصد لوگ کرتے ہیں وہ انہوں نے توری رکھنی ہوتی ہے اپنے لیے جانوروں کے لیے تو اب آپ کو اس چیز کا تو علم ہے کہ گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور کلائمیٹ چینج کے انتیجے میں اب بندے جو ہے نا وہ سو لوگ ہیں بندے جو ہے نا وہ نکھرے کرتے ہیں بدلتے موسمی علات کے وجہ سے آج کل گرمی کی شدت میں اس حد تک ادافہ ہو چکا ہے کہ درائی مزدور جو ہے نا وہ کام سے جی چھوڑاتے ہیں کٹائی کے دوران ان درائی مزدوروں کی جو ہے اس کافی قلت ہو جاتی ہے اس لیے کٹائی کے آلات جو نا خات اور پریپر کمبائن آرویسٹر وغیرہ ان کا بروقت بندوں پر کر لینا چاہیے اگر کمبائن آرویسٹر اپنا ذاتی ہے تو اس کو تیل گریز وغیرہ کر کے چالو عرض میں کرنا جو نا یہ بھی ضروری عبور میں سے ہے تو گندم کی کٹائی کس وقت کرنی چاہیے دیکھیں جب گندم اچھی طرح پاک جائے نا اس کے اندر نمی کا تناسب جب بارہ تیرہ فیصد آ جائے تب اس کو کٹا جائے ہر گھنڈ آلات میں کاٹی جائے تو اس قدر بھونیاں زیادہ آ جاتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جن کے اندر جو نا بعض اقسام اس قسم کی ہیں جس طرح کے اکبر دوہزار انہی ہے اس کے یہ زیادہ پاک جائے تو شیٹرنگ دانے گرتے بھی ہیں اس کو قدرے تھوڑا پکنے پر ہر گھنڈ آلات میں تو میں نہیں کہہ رہا یہ زیادہ پکنے سے پہلے پہلے اس کو کاٹنا چاہیے تو اس طرح کی باتیں جو نا ابھی سے تیاری کرنے تو دیکھیں انسان جو نا اپدائی تیار تیاری کر لیتا ہے جو بروقت تیاری کر لیتا ہے وہ بہت والی مشکلات سے کافیت تک محفوظ رہتا ہے